محبتوں کے ذائقوں میں آج میری پیاری سسٹر وائٹ سوس پاستہ ویڈ گرل چکن ریڈی کر رہی ہے ویسے تو یہ ایک اٹیالین ریش ہے لیکن ڈیفرنٹ کنٹریز میں اسے ڈیفرنٹ ویڈیشنز کے ساتھ بنایا جاتا ہے اس کو الفریڈو پاستہ یا فیٹوچینو پاستہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سب سے پہلے گریل چکن کے لیے چکن کو میرینیٹ کرنا ہے اس کے لیے تین سو گرام بونلیس چکن بریس لے کر اس کو پتلے فلے میں کٹ لیا ہے اب سٹیک ہیمر سے دونوں سائٹ سے اس کو ہیمر کر کے مزید پتلا کر لیں گے اس کی میرینیشن میں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون پسی ہوئی کالی مرچ ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس ہاف ٹی سپون چیلی ساس ہاف ٹی سپون سوارا ساس وان فورت ٹی سپون اویسٹر ساس وان فورت ٹی سپون وائٹ وینیگر اور ایک جوا لسن کا چاپ کر کے ہاتھ سے دونوں طرف اچھی طرح لگا کر ایک گھنٹے کے لیے مرینیٹ کرنا ہے جتنی دیر چکن مرینیٹ ہو رہا ہے پاسٹا بوائل کر لیتے ہیں پاسٹا بوائل کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک پین میں پانی ڈالیں گے پھر اس میں دو ٹی سپون کوکنگ آئل اور ایک ٹی سپون نمک ڈال دینا ہے اُبال آنے پر اس کے اندر پاسٹا ایڈ کر دیں گے پاسٹا کو فولی بوائل کر کے اسے سٹین کر کے کھلے اور تھنڈے پانی سے واش کر لینا ہے تاکہ اس کا کوکنگ پروسیس فوری طور پر رک جائے اور یہ آپس میں نہ چپکیں ایک گھنٹے کے بعد میرینیٹڈ چکن کو گریل کرنے کے لیے ایک گریل پان کو اچھی طرح سے آئل سے گریس کر کے چکن کو اس کے اوپر رکھیں گے تین تین منٹ کے لیے دونوں طرف سے چکن کو گریل کر کے اتار لینا ہے اب وائٹ سوز پاسٹا کے لیے چکن ریڈی کرتے ہیں چار سو کرام چکن میں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون کالی میچ پاوڈر اور ایک ٹی بل سپون کارن فلور ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے پندرہ منٹ کے لیے چکن کو ریسٹ دیں گے پندرہ منٹ کے بعد ایک پین میں ایک ٹی بل سپون بٹر ڈال کر اس کو میلٹ کرنا ہے اب اس میں میرینیٹڈ چکن کو ڈال کر فرائی کرنا ہے پانچ سے سات منٹ یا چکن کو ٹینڈر ہونے تک فرائی کر کے اسے اتار لیں اب وائٹ سوز پاسٹا ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں ایک ٹی بل سپون بٹر ڈال کر میلٹ کرنا ہے اب اس میں ہاف کپ کریم ڈال کر بٹر اور کریم کو مکس کرتے ہوئے ایک کپ دودھ ایڈ کر کے مکس کریں گے پھر اس میں جائے کا ہاف ٹی بل سپون اوریگانو لیوز ہسپے ذائقہ نمک اس کو سلائٹلی مکس کرتے ہوئے ہاف ٹی بل سپون کالیمش ایڈ کریں گے مکس کرتے ہوئے اس میں فرائیڈ چکن ایڈ کریں گے مزید دو سے تین منٹ میں اس کی کنسسٹنسی تھوڑی ٹھیک ہو جائے گی جیسے ہی اس کی کنسسٹنسی تھوڑی ٹھیک ہو جائے تو آپ نے اس میں بوائل پاسٹا ایڈ کر دینا ہے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کی بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ریسی بیز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اچھی طرح سے مکس کر کے لاسٹ پر ارومہ کے لیے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاودر ایڈ کرنے کے بعد مکس کر کے اتار لیں پاسٹا کو ڈش آؤٹ کر کے گریل چکن کو کٹ کریں اور پاسٹا کے اوپر لگا کر سرف کریں محبتوں کے ذائقوں میں میری چھوٹی سسٹر کی ریسی پی سے وائٹ سوس پاسٹا ٹرائے کر کے فیڈبیک میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی